پاک ایران گیس پائپلائن معاہدہ ایران کا پاکستان کے خلاف سالسی عدالت میں رجوع کرنے کا فیصلہ ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کر دیا گیس پائپلائن بچھانے میں ناکامی ایران نے پاکستان کو اگلے ماہ 30 سلائٹ عالمی عدالت میں جانے کا نوٹس دے دیا ایران اس سے قبل بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان معاہدہ پورا کرے یا پھر 18 ارب ڈالر جرمانہ ادا کرے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم بار بار کیوں ایسے معاہدے اور وعدے کرتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر سکتے یہ پہلے حکومت کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا دوہزار چودہ میں کہ بھئی اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ پہلے یار یہ فیصلہ کرو تو اسی فیصلہ کرو آپ انڈیا نہیں ہے آپ ٹرکی نہیں ہے آپ کوئی اور ملک نہیں ہے آپ پاکستان ہے آپ اپنی اوقات دیکھ کے چیزیں کریں ٹھیک ہے آپ اپنی اوقات دیکھ کے چیزیں کریں ہماری اشرافیہ نے ہماری کردن میں ایک درجن رسیاں ڈال کر ایک رسی مشرق والے کو پکڑا دی ہے دوسری مغرب والے کو پکڑا دی ہے ایک شمال والے کو ایک جنوب والے کو ایک کسی بین الاقوامی ادارے کو ایک کسی پرائیویٹ کمپنی کو تو اس کی جواب میں ہمارے جو وزیر خاجہ صاحب ہیں وہ وائس آف امریکہ پاکستان کسی کے آگے سر نہیں جھکایا گا یہ وائس آف امریکہ فورٹی سلائٹ مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو کرے سو خون ماف ہے انڈیا کو رسیہ سے تیل لیتا ہے تو لے رسیہ سے اسلاح لیتا ہے تو لے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے رسیہ لیکن لیتا ہے تو لے لیکن پاکستان ہل لینا خبردار کبھی ریکوڈک کبھی کار کے اب ایران بھی جرمانہ مانگنے لگا قرضوں کی دلدل میں دھنسی معیشت اٹھارہ عرب ڈالر کے جرمانے کا خطرہ میرا تو خیال ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر اب تک جو ہماری اشرافیہ کی موجودہ نسل ہے اس سے زیادہ بدنیت اور اس سے زیادہ نائل اشرافیہ کم از کم اس دور کی تاریخ کی تو کبھی نہیں رہی بڑی شاکنی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس دے دیا پاکستان تو پاکستانیوں کے ساتھ اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکا کدھر کی بات کر رہے ہو کل لوگوں کی نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا ایران نے پاکستان کو فائنل وارننگ دی ہے کہ اگر کانٹریکٹ کے مطابق اگر پاکستان نے گیس پائی پلین پروجیکٹ کو سروع نہیں کیا تو ایران اس کو انٹرنیشنل کورٹ یعنی اوربیٹریشن کورٹ لے جائے گا پاکستان دونوں طرف سے فسا ہوا ہے اگر پاکستان اس پروجیکٹ پر کام سروع کر دیتا ہے تو یو ایسے پاکستان پر اتنے سینکشنز لگا دے گا کہ پاکستان رات و رات ڈیفولٹ کر جائے گا اور اگر پاکستان اس پروجیکٹ کو سروع نہیں کرتا ہے تو ایران پاکستان پر لیگل ایکشن لے گا دراصل پاکستان اور ایران کے بیچ 2012 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایران سے پاکستان تک گیس پائیپلین بچھائیں گے ایگریمنٹ کے مطابق ایران اپنے طرف کا پائیپلین بچھائے گا اور پاکستان اپنے طرف کا بچھائے گا پھر اس کو بعد میں کنیکٹ کر دیں گے اور یہ پروجیکٹ اکٹوبر 2014 میں ختم ہو جانا تھا ایران نے بلین سوف ڈالرز خرچ کر کر اپنے طرف کا پروجیکٹ ختم کر دیا لیکن آج دس سال ہو گئے لیکن پاکستان نے ابھی تک اس کو شروع بھی نہیں کیا اب پاکستان دونوں طرف سے فضا ہوا ہے پاک میڈیا یہاں یہ بول رہا ہے کہ ہم امریکہ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں بھارت کو دیکھو بھارت امریکہ کے سینکشن سے نہیں ڈرتا آج بھی بھارت ایران سے تیل منگا رہا ہے ایران نے پاکستان کو لسٹ وارننگ دی ہے کہ وہ پاکستان کو انٹرنیشنل آبیٹریشن پورٹ میں جو ہے وہ نیکس مہینے لے کے چلا جائے گا جو ایران پاکستان گیس پائے اگر آپ کو یاد ہو کہ دس سال پہلے تقریباً دوزار چوبیس میں جب ایران کے اوپر تب بھی سینکشنز تھیں تو یہ ایک گیس سیل پرچیس ایگریمنٹ جو تھا یہ ایران اور پاکستان دوزار نوم لے کر چکے ہوئے تھے ایک فرنچ لوہ ان پیرس بیسک آبیٹریشن کورٹ تھی جو کہ ڈسپیوٹ بیگر سیٹل کہتا ہے اور اب یہ جو فرنچ آبیٹریشن کورٹ ہے یہ امریکی سینکشنز کو ایک اگرنائیز نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اب پاکستان جو ہے دوزار چودہ میں یہ ایک گیس پائپ لائن معایدہ کر لیا ہے اس وقت ریزنٹ آسف زرداری جو بلاول بٹو زرداری کے والد ہیں وہ صدر پاکستان تھے پیپلز پاکستان کی حکومت تھی اور ملک کے اندر ان کا راج تھا اب یہ ہوئے کہ ایرانی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے اس پروجیکٹ کو سیریس نہیں لے رہا آج دس سال سے زیادہ سو ہوگئے جو ہم سے وعدے کی ہوئے ہیں ہم نے اپنی سائٹ سے گیس پائپ لائن اور وہ ساری بچھالی ہے پاکستان کچھ کرتے نہیں یہ ایک بڑی شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس دے دیا اس کے بعد ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں رہتی کہ ہم پاکستان کو پیرس آبیٹریشن کورٹ کے اندر لے کے چلے جائیں گے اور اگر پاکستان نے یہ کنسٹرکشن شروع نہ کی انڈر دے آئی پی گیس پروجیکٹ ٹیک ہے ٹی اور محل چھ مہینے کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے ایک ہے انٹر سٹیٹ گیس سسٹم آف پاکستان اور نیشنل ایرانین گیس کمپنی جو کہ یہ ایک انہوں نے ریوائز کانٹریکٹ بھی دوزار انیس میں سائن کیا تھا اب اس میں یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ کو اپروچ نہیں کرے گا اگر ڈیلے ہوگا کنسٹرکشن میں پائپ لائن کی کنسٹرکشن میں ٹھیک ہے جی لیکن پاکستان نے یہ کہا تھا کہ دوزار چوبیس تک پاکستان اس کے اوپر کام کرے گا اور تقریبا یہ سات سو پچاس ملین کیوبیک فیٹ گیس ہے جو ہم ایران سے ڈیلی لیں گے اب کوئسن یہ ہے کہ پاکستان انڈیا تو نہیں ہے کہ سینکسنز بھی ہیں اور رسیہ کے اوپر اور تیل بھی لیتا رہے ٹھیک ہے اور ایران کیا انڈیا کیا کہتا ہے اگلے دن آپ نے سنے یکرین میں انڈیا نے اور میں نے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کچھ سوال بھی کیا تھے لوگوں سے اور میں نے اس پوائنٹ کو ڈیفنیٹلی خود بھی اس کو میں نے ریز کیا تھا وہ کیا تھے انڈیا کہتا ہے جی یہ جو بائی لیٹرل سینکشنز ہیں یہ جو بائی لیٹرل سینکشنز ہیں ایک بول کو دوسرے ہم اس کو ریکنائزن کرتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس نے میں نے بتایا کہ انٹر در ریوائز کانٹریکٹ یہ کرنا تھا اب پاکستان جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو سائٹ کی جو پورٹشن اور پائپ لائن کی وہ نہیں کر پا رہا اب ایران کے اندر پر سکشان صاحب کی نہیں حکومت آ گئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا کرنا ہے پاکستان کا کیا کرنا ہے پاکستان میں نے آپ کو بتایا ہے پاکستان انڈیا نہیں ہے پاکستان cannot stand up against these sanctions ہماری بڑی لبی چوڑی مجبوری ہیں ہم آج ہم اگر ایران سے گیس لیں سبح ہم ڈیفارٹ کر جائیں گے دیکھیں انڈیا تو امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے کہ پاکستان ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم گیس لیں ہم تیل لیں گے ہمارے قریب لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو پر کیپٹا انکم ہے وہ دوزار پچی سو ڈالر ہے ہم اتنا فورڈ نہیں کر سکتے ایک بڑی دعداد میں دیکھیں جب نرندرہ موڈی صاحب کمبین کہہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ سو میلین لوگوں کو حکومت آٹھ دے رہی ہے ویڈ دے رہی ہے ویڈ سپورٹ میں آٹھ سو میلین یہ میں نے نہیں کہا ہوا آٹھ سو میلین یعنی کہ تین پاکستان جو ہیں ایس پر گورنمنٹ جو سٹیٹسٹکس ویڈ سپورٹ میں ہیں اور مجھے یاد ہے اگلے دن ڈاکٹر جے شنکر یہ کیا کہا اس نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے تیل لیا کیا یورپ نے تیل نہیں لیا کیا جس دن ایران کے رشیہ نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے جس دن رشیہ نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس دن تیل لینا باندھی کرنا چاہیے تھا یورپ کو لیکن یورپ تیل لیتا رہا کیوں لیتا رہا تیل کیا پہلے دن آپ کا پرنسپل نہیں تھا آپ کا پرنسپل چھ مینے بعد کیوں ٹھیک ہوا آپ نے پہلے دن تیل لیتے رہے لیتے رہے چھ مینے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تیل نہیں لیں گے کہ آپ کمپرومائز کیے اپنے پرنسپلز کے اوپر سو ہمیں نہ بتائیں یہ وہ کہتے ہیں ان امریکنز کو اور اقاد دیکھیں آپ کی اقاد کیا ہے اس کے ساپ سے چلیں یہ تھوڑے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے خوابیں کچھ اور ہوتی ہیں سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں کرنا کچھ اور ہوتا ہے پلان کچھ اور ہوتا ہے دنیا میں آپ گندے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کر نہیں سکتے نا دیکھیں نا عالمی عدالت میں جا لیں ان کے مالکان چلیں جائیں گے مالکان اسی سسٹم کے اندر موجود ہے خود ان کی اپنی کسی کی شگر ملے ہیں کسی کا کوئی ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے اس کا ایک ہی حال ہے سب پھڑے جان کے یہ سسٹم کولیپس ہے اور آپ میں آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو سینیکل سی بسکرار لگے گی لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دن ہونا تھا اس نے کولیپس ہونا تھا سسٹم میں اور وہ ہو گیا ہے سسٹم کولیپس کہ جی وہ پابندیاں لگیں گی یہ آپ دیکھیں نا اس کے اوپر جو ہے اب عجیب ایک معاملہ کہ روائٹرز تھرٹی نائنٹ یو ایس ایس کے ایس ایس کے ایس ایس سپورٹ پاکستان ایران گیس پائپ لین وہ ڈانلل لون نے کہہ دی تو اس کے جواب میں ہمارے جو وزیر خاجہ صاحب ہیں اور نائے وزیر آزم میں ہمارے عزت ماب وہ وائس آف امریکہ پاکستان کسی کے آگے سر نہیں جھکایا گا یہ وائس آف امریکہ سوال ہی پیدا نہیں مطلب ہم یہ ہمارے وزیرے خاجہ دیں اس سے پہلے وہ ڈانلل لون دیکھیں اور ایران نے آگے سکتے ہیں ان کی سائٹ کی انہوں نے بھی پیبلن دو ہزار بارہ کی کمپلیٹ کی ہوئی ہے